بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کچھ نومیریکلز ہیں ریلیٹیڈ ٹو نرسٹ ایکویشن نرسٹ ایکویشن سے ریلیٹیڈ کچھ نومیریکل ہم ڈسکس کریں گے یہ الیکٹرو کمیسٹری جو مارا ٹوپک چل رہا ہے الیکٹرو کمیسٹری کے نومیریکلز اسی کو کنٹینیو کریں گے آج پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس پارٹ ون کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کانٹلیس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ مت کیجئے گا اس کو یوٹیوب پہ لائف دیکھیا گا ڈاؤنلوڈ کرنے سے ویڈیو بنانے والے کو بہت نقصان ہوتا ہے اور میں ہوں آپ کا ٹیچر ساتھ آپ میرا نقصان تو کریں گے نہیں بہت اچھے بچے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں نرسٹ ایکویشن سے نرسٹ ایکویشن ہے کیا اور پھر نرسٹ ایکویشن کے کچھ نومیریکل نرسٹ ایکویشن کو آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کی آپ کو تین چار شکلیں نظر آئے گی تین چار ڈیفرنٹ طریقے سے نرسٹ ایکویشن کو لکھا گیا ہے ایک ہی بات ہے ریزلٹ ایک ہی آتا ہے یہ میں نے ساری کی وہ ساری فارم جو بکس میں اویلیبل ہے نرسٹ ایکویشن کی وہ ساری فارم لکھیں نرسٹ ایکویشن آپ کو ایسے ملے گی اس ایکول ٹو ای نوٹ مائنس 0.0591 لاغ کیسی اس میں این ہے نمبر آف الیکٹرون جو ٹرانسفر ہو اور کیسی ہے ایکولیبریم کانسٹنٹ جو کہ ریشو ہوتی ہے پروڈکٹ کی ری ایکٹنٹ کے ساتھ اور ای نوٹ ہے یہ سٹینڈرڈ سیل پوٹینشل ہے ای یہ سیل پوٹینشل ہے نرسٹ ایکویشن سے ہم ای سیل پوٹینشل کو بل اموم سیل پوٹینشل کو کلکولیٹ کرتے ہیں پھر اسی نرسٹ ایکویشن کی ایک دوسری فارم ہے ایس ایکول ٹو ای نوٹ مائنس 0.0591 اوور این لاغ لاغ ریڈیوسنگ ایجنٹ یہاں پر آپ کو جو آپ کے پاس ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن لکھنی ہوتی ہے جو آپ کا اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن لکھنی ہوتی ہے اگزیمپل کریں گے تو زیادہ کلیر ہوگی اس کا نمریکل سالف کریں گے پھر یہ جو تیسری فارم ہے یہ بھی وہی نرسٹ ایکویشن ہے ریزلٹ وہی آتا ہے لیکن لکھنے کا طریقہ بدل گیا ایس ایکول ٹو ای نوٹ مائنس آر کیا ہے جنرل گیس کونسٹنٹ جنرل گیس کونسٹنٹ میں ساری فارم اس لئے لکھ رہا ہوں جب آپ خود بکس میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری فارم نظر آئیں گی تو پھر آپ اس وقت کنفیوز ہو سکتے ہیں تو میں نے ساری فارم لکھی آر کی ویلیو ایٹ پوائنٹ تھری ون فور تھری جاول پر کلون پر وال جو اس کا یونٹ ہے وہ ہوتی ہے ٹی ٹمپریچر ہے ایف فرادے ہے فرادے نائن سکس فائف ڈبل زیرو کولمب اور این کیا ہے وہی نمبر آف الیکٹرون ٹرانسفرڈ این وہی نمبر آف الیکٹرون ٹرانسفرڈ ہے الیکٹرون کا جو لین دین ہوتا ہے اس کو ہم این سے ڈینوڈ کرتے ہیں پھر یہ وہی نرسٹ ایکویشن ہے لیکن اس کی فارم بدل گئی اس اکول ٹو ای نوٹ مائنس ٹو پوائنٹ تھری زیرو تھری آر ٹی دیکھیں جب ہم ل او جی والا لاغ یوز کریں گے نا تو ہمیں یہاں ٹو پوائنٹ تھری زیرو تھری لگانا ہوتا ہے جب ل این والا لاغ یوز کریں گے تو ہم پھر ٹو پوائنٹ تھری زیرو تھری لگانے کے ضرورت نہیں ہے بچے ال او جی لاغ اور ال این لاغ میں بڑا کنفیوز ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نرسٹ ایکویشن کی نرسٹ ایکویشن کو لکھنے کے چار طریقے تھے کتابوں میں یہی طریقے آپ کو ملتے ہیں تو میں نے ساری فارم لکھی جب ہم نمیریکل سالف کریں گے تو آپ ان میں سے کوئی بھی فارم اٹھا لو چاہیے والی ایکویشن لکھ دو چاہیے لکھ دو چاہیے لکھ دو چاہیے لکھ دو کوئی سے لکھ دو ریزلٹ آپ کا سیم ہی آتا ہے آئیے چلتے ہیں نمیریکل کی طرف نمیریکل کرنے سے پہلے ایک اور چیز ہے کلکولیشن آف ہاف سیل پوٹینشل تو یہ نرسٹ ایکویشن ہی ہے لیکن اس کا ایک اور وے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اگر ہمیں آکسیڈیشن ہاف سیل رییکشن ہمارے پاس ہو اور اس کا سیل پوٹینشل کلکولیٹ کرنا ہو آکسیڈیشن ہاف سیل رییکشن یا ریڈکشن ہاف سیل رییکشن ہو اور ہمیں کوئی سیل پوٹینشل کلکولیٹ کرنا ہو تو نرسٹ ایکویشن کی ایک اور شیپ بن جاتی ہے چونکہ یہاں پر لکھی ہوئے یہ شیپ یہ کیا شیپ ہے مان لیجئے کہ یہ ہمارا رییکشن ہے ایک میٹل ہے میٹل نے الیکٹرون دیا ہے اور میٹل الیکٹرون دے کر اکسیڈائز ہو گیا ایم میں ایک میٹل ہے اس نے الیکٹرون دیا اور میٹل پر الیکٹرون دینے کی وجہ سے چارج آ گیا تو اس چارج کو ہم نے این پلس سے ظاہر کر دیا ہمارے پاس ایک میٹل تھا اس نے الیکٹرون دے دیا اب میٹل نے جب الیکٹرون دے دیا تو اس پر چارج آ گیا اب وہ پلس ون بھی ہو سکتا ہے پلس ٹو بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے این پلس لکھ دیا اب الیکٹرون وہ ایک بھی دے سکتا ہے میٹل الیکٹرون دو بھی دے سکتا ہے تو ہم نے این ای لکھ دیا یعنی کہ این ون ٹو تھری کتنے بھی الیکٹرون ہو سکتے ہیں یہ نرسٹ ایکویشن ہے اب یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ جو الو جی لاغ ہے یہ کنسنٹریشن ہمارا پروڈکٹ تو یہ بن رہا ہے اور ریاکٹنٹ یہ بن رہا ہے تو ایم ہے میٹل جب بھی سالیڈ میٹل ہوتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن کو ہم زیرو لیتے ہیں سالیڈ میٹل کی کنسنٹریشن کو ہم زیرو لیتے ہیں یعنی کہ ایم میں ایک سالیڈ میٹل ہے اس کی کنسنٹریشن زیرو ہوگی تو زیرو پھر یہاں یہ لکھنے کے ضرورت نہیں کیونکہ اس کی کنسنٹریشن زیرو ہے تو نرسٹ ایکویشن ہمارے پاس پھر اس طرح بنیں گی اس کو ہم اپلائے کریں گے تو ریزلٹ آئے گا اس سے ایک نمیریکل کریں گے انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا آگے چلتے ہیں ہم نمیریکل کی طرف چلتے ہیں تو جی ہاں آئیے ایک نمیریکل یہ دیکھیں یہاں میں نے question number 4 لکھ ہے اس سے پہلے کہ جو تین سوال ہے میں وہ ایک اور ویڈیو میں already lecture دے چکا ہوں تو آپ وہ دیکھیں یہ یہاں سے ہمارا نمیریکل number 4 ہے question number 4 ہے calculate ta EMF of cell ایک cell کی ہمیں EMF calculate کرنی ہے E calculate کرنا ہے اور یہ data ہمارے پاس given ہے جس میں ایک electrode ہے ہمارا zinc اور دوسرا electrode ہے ہمارا silver مان لیجئے کہ یہ zinc electrode ہے اور یہ silver electrode ہے zinc electrode میں oxidation ہو رہی ہے اس نے electron دیئے ہیں اس لئے اس پہ zinc 2 plus zinc 2 positive charge آ گیا اور یہاں concentration ہے 0.001 molar پھر ہے یہ double vertical line یہ double vertical line salt bridge کو indicate کرتی ہے single vertical line phase boundary کو indicate کرتی ہے phase boundary mean کہ یہ electrode ہے یہ یقینین کسی solvent میں dip ہوگا تو اگر یہ zinc electrode ہے تو یہاں پر zinc آئین ہے اگر یہ silver electrode ہے تو یہاں پر silver آئین ہے تو یہ phase boundary ہے یہ solid electrode ہے اور یہ solvent ہے تو phase boundary کو represent کرنے کے لئے single vertical line اور salt bridge کو represent کرنے کے لئے double vertical line پھر یہ silver آئین ہے اور اس کی concentration اور یہ silver electrode ہے یہاں پر ہمیں standard potential given ہے silver اور silver آئین کا جو half cell ہے اس کی value given ہے 0.80 0 والٹ اور zinc zinc آئین کی جو standard reduction potential ہے وہ minus 0.76 والٹ given ہے ہمیں calculate کرنے کو کہا گیا ہے emf of a cell تو simple ہے میں آپ کو سامنے calculation کر کے دکھاتا ہوں وہی now nurse equation ابھی تو میرے بھائیہ اپنے nurse equation کے بارے میں اتنی لمبی لمبی تقریریں کی nurse equation ہم اس پہ use کریں اور اپنا یہ مسئلہ حل کر لیں کئی فارم پڑی تھی اس میں ایک فارم ہے اگر ہم یہ فارم use کریں تو اس فارم کے تحت کر دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک reducing agent reduction ہو رہی ہے تو یہ فارم use کرتے ہیں تو میں اس فارم کو لکھتا ہوں e is equal to e 0 minus 0.0591 over n log log یہاں پر ہے reducing agent اور نیچے لکھتے ہیں oxidizing agent اب ہمیں guess کرنا ہے کون سا reducing agent ہے اور oxidizing agent ہے کیسے کریں گے پہلی پہلا کام یہ کریں کہ ہمارے پاس دو electrode ہیں ایک electrode cathode ہے اور ایک electrode anode ہے ان پہ جو reaction ہو رہا ہے اس reaction کو لکھ لیں cathode پر جو reaction ہو رہا ہے اس کو لکھ لیں cathode پر silver دیکھیں cathode پر کیا ہوتی ہوتی ہے cathode پر reduction ہوتی ہے تو reduction ان دونوں میں سے کس کی ہو رہی ہے zinc convert ہو رہا ہے zinc two plus میں zinc کی پہلے oxidation state ہے zero بعد میں two plus تو یہ ہو گئی oxidation oxidation کیا ہوتی oxidation number بڑھتا ہے یہاں پر دیکھیں zinc single vertical line zinc two plus zinc elemental form zinc oxidation state zero سے shift ہوگی two positive تو بڑھ گئی نا دو زیادہ ہوتا zero کم ہوتا دو زیادہ ہوتا تو اگر oxidation number increase ہو تو اس کو بولتے ہیں oxidation پھر آج silver convert ہو رہا تھا silver convert ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں silver positive اس کی concentration single vertical line اور silver oxidation state silver کی ہے plus one اور یہاں پر ہے zero تو plus one سے zero ہو رہی ہے plus one سے zero ہو رہی ہے تو ڈیکریز ہو رہی ہے اگر oxidation number decrease ہو تو اس کو بولتے ہیں reduction تو reduction کھا پر ہوتی کھا پر کھوڑ پر oxidation کھا پر ہوتی ہے اینوڈ پر reduction کھا پر ہوتی ہے کھوڑ پر تو اس کا مطلب ہے کھوڑ پر reduction ہوگی reduction تو silver کی ہو رہی ہے یعنی silver positive یہ convert ہو رہا ہے silver zero میں تو کچھ electron ایڈ ہو رہا ہے اب کتنے electron ایڈ ہو رہے ہیں یاد رکھیں اس میں دو ایڈ ہو رہے ہیں اور دو سلور آئین ہیں اور یہاں پر بھی دو سلور میٹل بن رہے ہیں ای نوٹ کی value جو given ہے وہ 0.80 ہوتی ہے oxidation oxidation کیا ہے کہ zinc convert ہو رہا ہے zinc آئین میں تو اس کا مطلب ہے zinc electron دے رہا ہے دے رہا ہے تو ہی zinc پر two plus charge آیا کتنے electron دے رہا ہے دو electron دے رہا ہے اور اس کی ای نوٹ کی value ہے minus 0.76 وار یہاں پر ایک confuion یہ create ہوتی ہے کہ ہم نے silver کے ساتھ دو electron کیوں لکھے دیکھیں ہم نے balance کرنا ہے charge کو یا electron کو balance کرنا تو یہاں پر دو electron zinc نے دو electron generate کیے ہیں تو یہاں ہم ایک electron نہیں لکھیں گے یہاں پھر ہمیں دو electron ہی لکھنا ہوگا اس لئے ہم ہو گیا اب ہمیں nurse equation کو solve کرنا ہے تو nurse equation کو solve کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے reducing agent کون سے oxidizing agent کون سے اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی میں لنک description میں دے دوں گا Reducing agent کیا ہوتا oxidizing agent کیا ہوتا Reducing agent وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی reduction کرے خود کی oxidation ہو oxidation یہاں پر کس کی ہو رہی ہے zinc کی تو یہ ہے ہمارا reducing agent oxidizing agent کیا ہوتا ہے جو دوسرے کی oxidation کرے خود کی reduction ہو reduction یہاں پر کس کی ہو کی تو یہ ہے ہمارا oxidizing agent یہ ہمارا oxidizing agent ہے تو یہ بات تو پتہ چل گی کہ oxidizing agent silver کی concentration لکھیں گے oxidizing agent میں silver iron کی concentration اور reducing agent میں zinc iron کی concentration لکھیں گے یہ ہمارا reducing agent ہے پھر یہاں پر ایک چیز ہمیں e not ملوم ہونی چاہیے e not کو calculate کرنے کا ایک فارمولا ہے وہ یاد رکھنا e not برابر ہوتا ہے standard reduction potential of substance reduce standard reduction potential of substance reduce جو substance reduce ہو رہا ہو substance reduce اس کا reduction potential minus جو substance oxidize ہو رہا ہو اس کا reduction potential standard reduction potential of substance oxidize جو substance oxidize ہو رہا ہو اس کا reduction potential لکھتے ہیں اور جو substance reduce ہو رہا ہو اس کا reduction potential لکھتے ہیں اب یہاں پر reduce کون ہو رہا ہے reduce تو silver ہو رہا ہے تو silver کا reduction potential کیا ہے reduce کون ہو رہا ہے reduce کون silver ہو رہا ہے silver میں electron add ہو رہا ہے electron کے add ہونے کو کہتے ہیں reduce ہو رہا ہے oxidize کون ہو رہا ہے oxidize zinc ہو رہا ہے کیونکہ zinc electron دے رہا ہے تو standard reduction potential of substance reduce silver ہو رہا ہے اس کا reduction potential standard یہ ہے 0.80 minus standard reduction potential of substance oxidize substance oxidize کون ہو رہا ہے zinc ہو رہا ہے اس کا standard reduction potential کیا ہے minus 0.76 تو اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس e not کی value آجائے گی اس کو solve کرنے سے 1.56 volt آتا ہے تو ہمارے e not کتنا آگیا 1.56 now move towards nurse equation page number 4 nurse equation جو ہم نے لکھی وہ کیا لکھی is equal to e not minus 0.05 9 1 over n log log یہاں پر لکھا reducing agent اور یہاں پر لکھا oxidizing agent تو ہمیں پتا چل گیا کہ جو ہمارا reducing agent ہے وہ کیا ہے is equal to e not minus 0.05 9 1 over n log log ہمارا جو reducing agent ہے وہ zinc 2 plus iron کی concentration اور جو ہمارا oxidizing agent ہے وہ ہے ہمارا oxidizing agent ہے silver iron کی concentration اور یاد رہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے reaction لکھا ہے اس میں silver iron کے ساتھ یہ 2 لکھا ہوا ہے 2 جو silver iron کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے یہ 2 یہ لازم پاور بنا دینا ہے اب zinc iron کے ساتھ کوئی 2 3 نہیں لکھا ہوا تو zinc iron میں کوئی کچھ power بنانے کی ضرورت نہیں ہے e 0 ہم نے ابھی نکال 1.56 تو values put کریں e is equal to e 0 کی جگہ 1.56 minus 0.0591 electron کا length 2 electron تھے zinc iron کی concentration کتنی تھی zinc iron کی concentration تھی 0.001 اور silver iron کی concentration تھی 0.1 تو جسٹ اس کو ہم نے دوست کو بلانا ہے دوست ہمارا کلکولیٹر ہے وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے گا 1.56 minus 0.0591 divided by 2 log log اوپر 0.001 نیچے 0.1 اب انصر کے لئے is equal to دوبائیں گے تو انصر آ رہا ہے میرے دوست تو یہاں پر جو انصر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے e is equal to 1.61 volt یہ غلط انصر آئے میں نے بھیک سے چیک کیا تو یہاں پر انصر غلط آیا وہ مسٹیک اب آپ دیکھیں یہاں پر silver iron کی concentration لکھے تو یہاں پر 2 لکھا تو یہاں 2 بھول گئے تو دیا ناس کر دیا تو میں اس 2 کو لکھ کر solve کر رہا ہوں اب ہمارے پاس جو انصر آتا ہے وہ آ رہا ہے e is equal to 1.58 volt تو یہ صحیح انصر ہے کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا یہ نمیریکل میں نے بھی اس بھال سے لیا ہے جس کا چپٹر نمبر ہے 29 یہ ایک اور numerical ہے what is potential کلکولیٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے e کلکولیٹ کرنا ہے کورپر سلور سل ہے جس میں سلور آئین کنس بھی گیون ہے کورپر آئین کی کنس بھی گیون ہے مسئلہ تو حل ہو گیا پوٹینشل آف سل 0.46 والٹ ہے 4 6 لکھا ہے اور سل ریاکشن بھی گیون ہے تو آج وہ بھی لگاؤ دیکھو جب e کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو we now nurse equation nurse nurse equation کب تو آپ کو پتا چل گیا e is equal to e 0.0 591 over n log log اب دیکھو یہ یہاں پر ایک ایسا ریاکشن گیون ہے جس میں کچھ oxidize ہو رہا ہے کچھ reduce ہو رہا ہے تو oxidize کیا ہو رہا ہے پہلے ہم نیویان لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم کون سی specie لکھتے ہیں ایسی specie لکھتے ہیں جو reducing agent ہو اوپر لکھتے ہیں reducing agent کو اور نیچے کیا لکھتے ہیں oxidizing agent کو reducing agent کیا ہوتا ہے جو دوسرے کی reduction کرے اور خود کی oxidation ہو تو اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر e is equal to e not minus 0.0591 over n log اوپر لکھ دیں oxidation اور نیچے لکھ دیں reduction ایک ہی بات ہے اب oxidation کس کی ہو رہی ہے oxidation کا مطلب ہوتا incursion oxidation number copper یہاں oxidation ہوئی silver plus میں تھا اور silver یہاں پر zero ہو گیا oxidation number decrease ہوا یعنی کہ silver کی reduction ہوئی تو یہ تو بھئیہ ہو گیا اب ہمیں e not چاہیے e not ہمیں calculate کرنا ہے اور e not calculate کرنے کے لیے ہمیں اس میں کچھ سوچ و بیچار اس کا نکال نہ پڑے گا میں بھی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کیسے نکلتا ہے آپ خود try کرنا اور اگر آپ کو نہ سمجھ جا رہا تو اس پر ویڈیو بنا دوں گا 0.46 یا میں شاید اس پر ویڈیو بنا ہوں 0.46 وار e not ہے اب آج values کی طرف e is equal to calculate کرنا e not کی جگہ 0.46 minus 0.0591 دیکھیں اس میں دو الیکٹرون کی گیم چل رہی ہے کپر نے دو الیکٹرون دی ہے تو کپر پر 2 پلس آیا سلور نے آل تو ایک الیکٹرون دیا لیکن دو سلور تھے دو الیکٹرون ٹرانسفر ہوئے اس لئے ہم نے یہ دو لکھ دیا لگ اب کنسنٹریشن لکھیں جو ہمارا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے یا ریڈیوسنگ ایجنٹ کیا ہوتا ہے جو دوسرے کی اوکسیڈیشن کرے اوکسیڈیشن تو یعنی کپر کی اوکسیڈیشن ہوئی تو کپر کی کنسنٹریشن ہے 1 10 10 2 power minus 4 یہاں سے پتہ لگا سیلور کی کنسنٹریشن ہے 1 2 10 10 2 power minus 3 اور یہاں پر ہاں یہاں پر 2 لکھیں گے دیکھیں سیلور آئین کے ساتھ 2 لکھا ہو ہے تو یہ 2 power بن جائے گا اب اس کو solve کریں اس ایکویشن کو solve کریں میں نے اس کو solve کیا ہے تو میرا سے solve کرنے سے 0.40 وارٹ انسر آ رہا ہے آپ کیا کیا آ رہا ہے وہ آپ کومنٹ میں بتائیں ویڈیو لیند ہی نو اور یہ ویڈیو کو یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا بہت